اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ کے کرم و فضل سے میں بھی ٹھیک ہوں ابھی میں نے منگوایا ہے کھانا باہر سے اور یہ رات کا ٹائم ہے کیونکہ مجھے بخار اتنا زیادہ ہوا تھا تو اس کے بعد بس ایسی ویکنس ہوئی ہے بخار کی وجہ سے اور اس قدر بخار تھا کہ کسی میڈیسن سے آرام نہیں آرہا تھا لیکن پھر الحمدللہ کچھ بیٹر ہوں اب الحمدللہ سے اور جو ہے کہ میں نے باہر سے کھانا منگوایا تھا چکن کڑائی اور ابھی بسم کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کہ بچے سو گئے تھے اور میں نے لی تھی ابھی ٹیبلٹ تو میں جو ہن کے رات کی ٹائم میں ایک ٹیبلٹ لے لیتی اور ایک صبح کے ٹائم ڈاکٹر نے بھی دیوئی تھی کیونکہ ابھی بخار کم ہو گیا تھا وہ ختم ہو گیا تھا اس نے کہا تھا بخار ختم وہ پھر آپ لے لینا اسے تھوڑا یہ ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں اور آج جو ہے کہ آزان بھی میرے ساتھ جا رہا ہے اور بارش بہت زیادہ تھی کاری صاحب آئے تھے آج صویرے کے ٹائم ہی کاری صاحب آگئے تھے بچوں کو پڑھانے کے لیے ویسے وہ ایوننگ ٹائم میں آتے ہیں آج وہ صبح میں آگے بچوں کو انہوں نے سبق پڑھا لیا ہے اور ابھی انہی کے ساتھ ہم لوگ جا رہے ہوگے ہمارے گھر کے قریب سے رکشہ نہیں ملتا گاڑی وغیرہ تو بھائی روڈ پہ جانا پڑتا ہے اور تھوڑا دور بھی ہے اور یونیورسٹی ہم آگئے ہیں اور بارش جو ہے وہ ماشیلہ بہت اچھی لگی ہوئی کیونکہ ساون کا مہینہ ہے تو بارشیں سٹارٹ ہیں اور بہت اچھی بارش ہو رہی تھی آزان بھی میرے ساتھ ہے ابھی ہے بریک ٹائم اور میں اور آزان آئے ہیں اس طرف پہ میں نے وضو بغیرہ بنایا ہے ابھی پڑھنی ہے نماز آزان جو ہے اس نے لنچ وغیرہ کر لیا ہے میں نے کیفے سے چیزیں مانگوا کے دے دی تھی اور پھر جو ہے کہ مطلب چار بجے تک تو آف ٹائم بھی ہو جاتا ہے گھر سے لے جائیں گے انشاءاللہ اپنے لیے میں لنچ نہیں لائی تھی صبح بارش تھی اور مطلب جلدی سے ناشتہ وغیرہ بنایا تو کچھ بھی نہیں لائی بسے کبھی کبھار گھر سے لے آتی ہوں یا مطلب یہاں پہ کر لیتے ہیں آج کل تو مطلب چھوٹیاں ہیں تو پھر کیفے وغیرہ میں اتنا نہیں ہوتا خاص کھانے پینے کے لئے کچھ اور ابھی جو ہے کہ ہم جا رہے ہیں جی اور اجوت کو لینے جا رہے ہیں کیونکہ امی کی کال آئی اور امی کہہ رہی تھی کہ اجوت رو رہا ہے کیونکہ اجوت جو ہے کہ وہ ہفتہ ڈیڑھ ہو گئے امی کے پاس تھا اور ابھی بس ہم اس کو لینے جا رہے ہیں جیسے مطلب مجھے چھٹی ہوئی ہے میں گھر آئی ہوں اور فوراں ہی ہم لوگ نکل آئے ہیں کیونکہ پھر بارش کا موسم ہے تو پھر زیادہ مطلب ٹائم ہمارا نہ لگ جائے اور ہم جلدی جلدی واپس آج اور گھون بھی ہمارا جو ہے کہ وہ اس طرح کا ہے تو مطلب سلائیڈنگ وغیرہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے پھر مطلب ڈاری رہتا ہے لیکن میں مطلب اجوت کی وجہ سے جا رہی کیونکہ اجوت بہت زیادہ رو رہا تھا بہت زیادہ ہمیں مس کر رہا تھا اور میں بھی اسے بہت زیادہ مس کر رہی تھی لیکن بس ایک مجبوری تھی اور یہاں سے جو ہے کہ ایٹی ایم سے لینے ہیں پیسے کیونکہ میرے پاس پیسے جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں اور ابھی مطلب تھوڑے سے بس جو ہے کہ اکاؤنٹ میں بڑے تھے تو میں نے کہا یہ لے لوں رستے میں ضرورت آ سکتے ہیں اور بس ابھی ہم جو ہیں کہ ہریپور میں ہیں اور ابھی ہم جو ہیں تو پھر سب کو اکٹھا بھی نہیں رکھتی کہ پھر آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں آزان بھی چھوٹا ہے اور اجوت بھی تو پھر اس وجہ سے بارش جو ہے کہ وہ ہریپور میں بھی ہے اور گاؤن والی سائٹ پہ بھی ہے اور ابھی گاؤن کا رستہ جو ہے کہ وہ سٹارٹ ہو چکا ہے ریحانا والی سائٹ ہم لوگ جا رہے ہیں ریحانا والی سائٹ سے ہم لوگ جا رہے ہیں اور یہ ہریالی ساون میں تو آپ کو پتہ ہے بارشیں ہوتی ہیں تو ہریالی جو ہوتی ہے اس میں تو ماشاءاللہ خوبصورتی میں اور ہی زیادہ اصافہ ہو جاتا ہے اور سیم ایسا ہی تھا اور بارش ابھی جو ہے وہ فلحال رکھی ہوئی تھی اور تھوڑی تھوڑی سی دھوپ نکلی ہوئی ہے اور چار بجے ہم لوگ تقریباً ساڑھے چار ہم لوگ گھر سے نکلے ہیں اور ابھی جو ہے کہ تقریباً پانچ ہو چکے ہیں کیونکہ ہریپور میں بھی ہمارے ایک دو کام تھے کرنے والے وہ کی ہیں اور ابھی بس ہم چل رہے ہیں جا رہے ہیں تو موسم جو ہے کہ وہ جیسے جیسے پہاڑوں کا رستہ سٹارٹ ہو رہا ہے ویسے ویسے دھوند اور بارش اور مطلب بہت ہی پیارا موسم تھا بہت ہی پیارا موسم تھا تو ہیر جو ہے کہ جلدی بھی تھی کہ ہم جلدی چلے جائیں اور جلدی نہیں اور یہ سامنے پہاڑوں کا جو منظر تھا وہ بہت پیارا تھا تو اتنا اچھا لگ رہا تھا اتنا زیادہ یہاں پہ جو ہے کہ ہم لوگ آ کر رکھیں ہیں پانی پہ اور رستے میں کیونکہ ایک آتی ہے چھوٹا سہی مطلب یہ جھرنا سمجھ لیں جھرنا ہے کہ پانی یہاں سے گرتا اور ساون کے مہینے میں بہت ہی اچھا مطلب یہاں پہ پانی وغیرہ بارشیں ہوتی ہیں تو بہت زیادہ پانی ہوتا ہے اور یہاں پہ بچوں نے دسویریں وغیرہ بنائی تھی تو تھوڑی سی دیرہ ہم لوگ یہاں پہ رکھیں دس سے پانی میں نے بچوں بچوں کیونکہ جب بھی میں یہاں پہ گزرتی ہوں تو میں کہتا ہوں یہاں پہ پانی ہو تو بناوں گی آپ کے ساتھ بھی دو دفعہ بات میں نے کی تھی شیئر تو اس دفعہ جو ہے کہ میں نے کہا چلو بھی ہم جا رہے ہیں تو چلو ہم لے لیتے ہیں بکچرز وغیرہ میں کھاتی ہوں تب تک پکوڑے مجھے بھوک لگی ہویا بہت زیادہ رستے میں ہم نے لیے پکوڑے اور سموسے اور یہاں پہ یہ دیکھیں جگہ جگہ سے پانی جو ہوتا ہے وہ گیر رہتے کیونکہ پہاڑ ہے نا سارا تو وہ پہاڑ میں سے پانی آ رہا ہے اور رستے میں ہم نے سموسے پکوڑے لیے تھی کیونکہ کھانا نہیں کھایا تھا چار بجے میں گھار آئی تو پھر کھانا اگر بنانے لگ جاتی تو کھانے لگ جاتی تو ٹائم بہت زیادہ لگ جانا تھا تو اس وجہ سے پھر امی سے بات ہوئی ہے تو امی جو ہے کہ وہ کھانا بناتی ہیں مطلب کہتی ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ آ کے کھانا کھالو میڈوں نے بنایا ہوئے کھانا اور پھر ہم لوگوں نے بس رستے سے یہ چیزیں لیے ہیں اور ابھی ہم جو ہے کہ تھوڑی سی دیر میں پہنچ جائیں گے گاؤں انشاءاللہ اور موسم اتنا اچھا تھا میں نے اتنی زیادہ ویڈیو بنائی رستے کی مطلب میں تھوڑی سی دیر کے لیے موبائل لکھتی پھر جیسے مطلب ایک نیا بھی سامنے آتا اور وہ گرینری اور فوگ اور بادل مطلب میں پھر ویڈیو بنائے لگ جاتی میں نے بہت زیادہ ویڈیو بنائی خیال میں نے ایڈیٹنگ بھی اس کی بہت زیادہ کی ابھی دیکھیں یہ پھر سے دھوند آنا سٹارٹ ہو گئی ہے تو یہ سارا رستہ ہم لوگ تیہ کر کے اوپر آئے ہیں اور ابھی بس ہم پہنچنے والے ہیں گاؤں کے قریب قریبی ہیں بہت اچھا موسم تھا ساون کے مہینے میں بہت اچھا موسم ہوتا ہے میرے چینل پر ایک اور ویڈیو بھی ہے میرے اپنے گاؤں کی ہے تو مجھے یاد نہیں کہ اس کا کیا تھا تھامنیل کیا تھا سب ٹائٹل کیا تھا تو وہ بھی اسی طرح مطلب ساون میں میں آئی تھی تب میرے فادر بھی زندہ تھے اور محرم کا مہینہ تھا تو گیارویں محرم کو میں امی کے ساتھ آئی تھی گیارہ محرم کو بلکل تو تب بھی بلکل سیم ایسا موسم تھا اور اسی طرح میں نے ویڈیوز بنائی تھی تو آج پھر مطلب میں وہ بنا رہی تھی تو مجھے وہ ساری باتیں میرے دماغ میں پھر سے آ رہی تھی تب میرے والد صاحب بھی زندہ تھے اور میں تب جب امی کے گھار آئی میری جوپ وغیرہ پالر کچھ بھی نہیں تھا اور میں تقریباً امی کے گھر رہے گئے گئی تھی پندرہ سے بیس دن تو بہت اچھا لگا تھا تو سیم ویسا ہی آج کا موسم بھی تھا اور بس اب یاد بھی آ رہا تھا تو یہ جو ہے کہ بس ابھی دھن وغیرہ سٹارٹ ہو گئی ہے پھر سے اور اتنا اچھا لگ رہا تھا میں نے اتنی زیادہ ویڈیو بنائی ہے آپ کے لئے آپ دیکھئے گا ضرور انجوائے کیجئے اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا ہے میرا گاؤں تو بہت ہی پیارا ہے بہت ہی پیارا مطلب اس طرح کے مہینے میں تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور جی گاؤں ہم لوگ پہنچ آئے ہیں تو یہاں پہ جو ہے فل مطلب دھن جو ہے کہ وہ اس نے گاؤں کو جو ہے کہ وہ لپیٹ لیا ہے اور صحیح تیزی سے دھن پھیل رہی تھی تو ہم لوگ بھی نا تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ رک گئے تھے تو ایک تو مطلب موسم بہت اچھا تھا موسم انجوائے کرنے کے لیے اور دوسرا ہم نے کہا کہ چلو تھوڑا یہ دھن وغیرہ یہ بھی ہٹ جائے گی کیونکہ بلکل مطلب دھن جو ہے بہت تیزی سے آ رہی تھی اور سامنے جو ہمارے گاؤں یہ بلکل چھپ گئے اور یہ جو ہے ساتھ ہی اوپر پہاڑ ہے تو بہت اچھا مطلب موسم تھا جتنا بندہ کہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا تھا تو یہاں پہ آگے بھی ایک کیری رکا ہوا ہے وہ بھی مطلب اسی طرح جا رہے تھے تو وہ بھی رک گئے ہم بھی رک گئے تھوڑی سی دیر کے لیے تو یہاں پہ بھی بس بچوں نے پکچرز وغیرہ بنائی ہیں سب کی ویڈیوز وغیرہ ہم نے بنائی ہیں اور ابھی جو ہے کہ ہم چلتے ہیں نیچے یہاں پہ ہم نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی تھی میں نے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کے لیے بنائی تھی اور گھر ہم آگے امی کے تو امی نے بنایا ہے آلو اور کھیمے کا سالن تو بس ابھی کھاتے ہیں کھانا اور اس کے بعد چلیں گے زیادہ نہیں رکیں گے اجوت جو ہے وہ تیار ہے اور ماشاءاللہ اجوت اتنا خوش ہوا ہے مجھے دیکھے جیسے مطلب میں سیڑیوں سے نیچے اتری ہوں ممہ ممہ کہہ کہ میرے ساتھ چمٹ گیا تھا اور یہ والا جو ہے ازان نے چوزہ چوٹا سا لیا تھا بلکل چوٹا سا چوزہ جو اس طرح گلی میں آتے ہیں وہ کلرفل چوزے نہیں ہوتے وہ والا لیا تھا تو ہمارے گھر میں رکھنے کا مسئلہ ہے کہ کدھر رکھیں کیسے رکھیں تو پھر امی لوگ لے آئے تھے انہوں نے سنبھالا اور اب ماشاءاللہ بڑا سا چوزہ بن گیا اور ابھی میں ازان کو کہہ رہی تھی نہ لے کے جاؤ لیکن ازان نے اتنی زیادہ ضد کی ہے کہ پھر ہمیں لے کے آنا پڑا ہے تو ابھی ہم بس چلتے ہیں گھار ابھی ہماری تیاری ہو چکی ہے اور مغرب کی ازانیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں اور دل بہت خفا تھا اس دفعہ جب میں مطلب گئی ہوں میرا دل نہیں کر رہا تھا واپس آنے کا لیکن ایک تو مطلب گاڑی لے کے گئے ہوئے تھے تو آنا تھا اور دوسرا پھر صبح میں نے ڈیوٹی پہ بھی جانا ہے اس وجہ سے نہیں تو میرا آج بلکل دل نہیں تھا اور امی کی طبیعت کو بھی دیکھیں کیونکہ امی کی حالت اتنی زیادہ خراب تھی طبیعت ان کی بہت زیادہ خراب تھی تو حیر ابھی امی سے اللہ حافظ کہہ کے اور بڑے دل پہ پتھر رہت کے میں آگئی ہوں اور ابھی بس ہم نکلتے ہیں گھر کے لیے تو یہ تھا ویلوگ گاؤں اچھا لگے تو وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اللہ حافظ